سلام علیکم پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں ان کی بعض رسمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن پاکستانی ہونے کے ناتے یہ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ویسے تو پاکستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں مگر اردو یہاں کی قومی زبان ہے اور اسے تقریباً تمام لوگ ہی سمجھ اور بول لیتے ہیں خاص طور پر شہروں میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے اردو بول سکتے ہیں پاکستان میں اکثر پڑے لکھے لوگ انگریزی بھی سمجھ لیتے ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ جب آپس میں بات کریں تو اپنی مقامی زبان ہی ہوتے ہیں پاکستان کی مقامی زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتوک اور بلوچی کے علاوہ کئی اور زبانیں شامل ہیں شہروں میں رہنے والے لوگ نوکریاں یا کاروبار کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ کارخانوں میں بھی کام کرتے ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یعنی کی اغلہ، پھال اور سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں ٹھیک، تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تو اب ہم کریں گے ان مشکوں میں کام آپ کی پہلی مشک یہ ہے کہ آپ نے اس مضمون کو پڑھنا ہے اور آپ ادھر دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ دو الفاظ یہاں لکھے ہیں اور ان کے نیچے لکیر لکیری ہے تو ان دو الفاظ میں سے ایک درست ہے اور ایک اغلت ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اغلت لفظ کو کٹنا ہے تاکہ اس کا مطلب صحیح طرح سے سمجھا جائے ٹھیک ہے؟ تو پہلے والا لفظ میں آپ کے لئے کر دیتا ہوں دیکھیں پاکستان میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں ان کی بعض رسمیں ایک دوسرے سے مختلف یا رواج ہیں تو مختلف درست ہے اور رواج غلط ہے تو آپ رواج کو اپنی کاٹ لینا ہے اس طرح سے یہ تو ایک ہو گیا یہ دیکھیں اس سارے کو پڑھیں یہ دیکھیں ایک دو اور تین ان تین جو جوڑے ہیں الفاظ کے ان میں سے ایک ایک غلط ہے اور ایک ایک درست ہے تو جو غلط ہے اسے آپ نے کاٹنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تیسرا پیراغراف ایک اور دو اس میں سے دو الفاظ آپ نے درست کرنے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین اور چار ان چار میں سے بھی آپ نے درستہ الفاظ جو ہیں انہیں رکھنا ہے غلط کو کاٹ دینا ہے تو آپ اسے روک کے ویڈیو کو آرام سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا درست ہے کون سا پلت ہے تو جا آپ نے کر لیا پھر آپ ایک کلا کام کریں گے اگلا کام یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں تو ایک مطبع میں سے پڑھوں گا اور پھر آپ نے بھی اس طرح سے رائے دینی ہوگی تو سنیں میرے خیال میں پاکستان کے اکثر لوگ مہمال نواز ہیں کیونکہ آپ جس کے گھر پی جائیں وہ کھانے پینے کا ضرور پوچھتے ہیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ لوگ سنگ دل ہیں کیونکہ وہ بیچارے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسے اچھی طرح سے پڑھنا ہے کیونکہ اس کی مدد سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور یہ کرنے کے لیے میں آپ کے تھوڑی مدد کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھ لیا تو اس کا بات اگلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے لوگ سے پہلے آپ ان میں سے کوئی لفظ استعمال کریں کچھ کئی یا اکثر کیونکہ سارے لوگوں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے بتایا تھا نا کہ اکیس کروڑ لوگ ہیں سارے تو ایک طرح کی نہیں ہوں گے نا کچھ ہوں گے کئی ہوں گے بہت سکتا ہے اکثر ہوں سارے نہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے کچھ لوگ کئی لوگ یا اکثر لوگ پھر دوبارہ بہت یعظرہ ان میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا اور اسے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا فیلحال چھوڑ رہے اور ان میں سے کوئی لفظ استعمال کریں یہ بہت اہم الفاظ ہیں مہمال نواز ملنسار رحم دل جھگڑالو جذباتی اور سنگ دل ان الفاظ کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں ان کی مدد سے آپ بہت اچھی اور روح ہو سکیں گے ٹھیک تو چلیں آپ ایک جملہ بناتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے کچھ لوگ بہت ملنسار ہیں تو یہ ہو گیا جملہ یہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیوں آپ سوچتے ہیں اس طرح سے تو اگلا حصہ دیں کیوں کہ وہ اور یہ دیکھیں مہمالوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں بات بات پر لڑنے لگ جاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں جانوروں پر ظلم کرتے ہیں سب سے خلوص سے ملتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے اکثر لوگ بہت ملنسار ہیں کیونکہ وہ کون سن میں سے ہوگا سب سے خلوص سے ملتے ہیں تو یہ نہ صرف میں نے اپنی رائے دی بلکہ اپنی رائے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ کیوں میں ایسا سوچتا ہوں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنی رائے دینے کا اور ایک دفعہ آپ نے اسیخ لیا تو آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں کے بارے میں اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے پروسیوں کے بارے میں رائے بھی دے سکتے ہیں اور رائے کی وجہ بھی بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ مشک کریں اچھی طرح سے صرف ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ لکھیں اور ایک اور بات یہ میں نے اور کہا نا آپ ہی کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کے اکثر لوگ مہمان نواز اور ملنسار ہیں کیونکہ وہ مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور سب سے خلوص سے ملتے ہیں تو اس سے آپ کی رائے اور ہی بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج ہم نے بہت اچھی چیز سیکھی ہے اپنی رائے دینا اور نہ صرف رائے دینا بلکہ وجہ بیان کرنا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں اب میں آپ کو جو ہم نے پہلی مشک کی تھی اس کے جواب دے دیتا ہوں پاکستان میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں ان کی بعض رسمیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن پاکستانی ہونے کے ناتے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ویسے تو پاکستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں مگر اردو زبان تقریباً تمام لوگ ہی سمجھ اور بول لیتے ہیں پنجابی سارے لوگ نہیں بول سا سمجھ سکتے خاص طور پر شہروں میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے اردو بول سکتے ہیں بعض پڑھے لکھے لوگ تو انگریزی بھی سمجھ لیتے ہیں تو ان چار میں سے آپ کے کتنے درست ہوئے چلیں آگے دیکھتے ہیں گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگ اپنی مقامی زبان ہی بولتے ہیں جانور تو زبانیں بولتے ہی نہیں ہیں پاکستان کی مقامی زبانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو اور بروچی کے علاوہ کئی اور زبانیں شامل ہیں بغیر نہیں شہروں میں رہنے والے لوگ نوکریاں یا کاروبار کرتے ہیں والی لوگ ہم نہیں کہتے مذکر ہیں لوگ ٹھیک بعض لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں ہے نہیں ہیں ایک کے لیے ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک جمع ہوتا ہے گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگوں کا پیشہ کاشتکاری ہے نام تو ان کا کاشتکاری نہیں ہو سکتا نا یہ لوگ غلہ پھل اور سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں تو یہ وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان دس میں سے کتنے آپ کے درست تھے کتنے آپ کے اغل تھے یہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ہی اپنی پاکستان کے لوگوں کے بارے میں رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں اچھا آج ہم نے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہم نے اپنی رائے کے اصحار کا طریقہ سیکھا اور یہ بھی سیکھا کہ اپنی رائے کی بوجہ کیسے دیان کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیو میرے چینل پودو پورال پر میریں گے فیلحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ